ہیلو دوستو آج میں جس مووی کو ایکسپلین کر رہا ہوں وہ ایک رشین مووی ہے اور یہ رشیا کے سب سے مہان فیمل سٹائپر کے بارے میں ہے جس نے ورلڈ وار ٹو کے سامنے میں دو سال کے اندر ہی تین سو نو دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا تو چلیے دوستو ہم زیادہ سامنے نہ خراب کرتے ہوئے مووی کی ایکسپلینیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں اس مووی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام لیوڈ میلا پیبلی چینکو یعنی اس مووی کی مین کریکٹر لڈا وہ اپنے کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لے کر آئی ہے جس سے کہ وہ اور اس کے فرینڈس بہت خوش ہوتے ہیں پھر جب لڈا اپنے گھر آتی ہے تو اس کے پاپا اس بات سے زیادہ خوش نہیں ہوتے اگلے دن لڈا اپنی دوستوں کے ساتھ شیوٹنگ ریند پر جاتی ہے جہاں اور بھی کئی سارے لڑکے ہوتے ہیں بھر لڈا ان میں سے سب سے اچھا نشانہ لگاتی ہے جس سے کہ اسے ریڈ آرمی کی شارپ شیوٹنگ کی ٹریننگ کے لیے اپروچ کیا جاتا ہے یہ لڈا کے لیے اب تک کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی جس سے وہ بہت خوش ہوتی ہے اگلے سین میں لڈا اپنے دوستوں کے ساتھ بیچ میں ہوتی ہے وہاں اس کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوتی ہے جس کا نام بوریس ہوتا ہے بوریس کو لڈا سے پہلی نظر میں بھی پیار ہو جاتا ہے اس لیے وہ لڈا کو اپنی فیملی سے بھی ملواتا ہے اور انہیں بھی لڈا بہت پسند آتی ہے پھر شام کے سمیں یہ دونوں کسی شو کو اٹینڈ کرتے ہیں پر وہاں لڈا کو خبر ملتی ہے کہ جرمنی نے رشیا پر اٹیک کر دیا ہے اس لیے لڈا چلتے شو سے باہر آ جاتی ہے اور یہاں سے جانے لگتی ہے بوریس لڈا کو بہت رکنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اس کی بات نہیں مانتی اور یہاں سے چلی جاتی ہے اگلے سین میں لڈا آرمی ٹریننگ کیم تک پہنچ جاتی ہے یہاں ان سبی کو یہ ٹریننگ کلیئر کرنی ہوتی ہے پر یہ ٹریننگ کوئی معمولی ٹریننگ نہیں ہوتی یہ بہت ہار ٹریننگ ہوتی ہے جسے کوئی بھی اتنی آسانی سے کلیئر نہیں کر سکتا پر لڈا باقی سولجرز کے مقابلے اچھی ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے اسی ٹریننگ کے دوران اس کا میجر اسے ایک نشانہ لگانے کے لیے کہتا ہے پر وہ نشانہ لڈا سے کافی دور ہوتا ہے اس کے باوجود بھی لڈا اس پر اچھا نشانہ لگاتی ہے جس سے اس کا میجر اسے کافی امپریس ہوتا ہے اب آخر کار اس ٹریننگ کو کلیئر کرنے کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے جب لڈا کو جنگ کے میدان میں اترنا پڑتا ہے جہاں اس کے سامنے کئی جرمن سپائی ان سبھی کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر لڈا اور باقی سبھی ان سبھی کو اپنی طرف آتے دیکھ رہے ہیں پر لڈا کی سینہ کا جو کیپٹن ہوتا ہے وہ ان سبھی کو سمجھاتا ہے کہ تم صرف ان کے لیڈرز پر وار کرو باقی سبھی ویسے ہی مارے جائیں گے اب جیسے ہی یہ لڈائی شروع ہوتی ہے تو جرمنس نے ان پر ہوائی حملہ کر دیا تھا جس کے بارے میں ان کو بالکل بھی بتا نہیں تھا یہاں ہر طرف دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں جس سے کہ ان کے کافی سارے سولجرز مارے جاتے ہیں اور کافی سارے سولجرز یہ سب دیکھ کر بہت در جاتے ہیں کیونکہ یہ سبھی ابھی نو سکھیے ہوتے ہیں لوڈا بھی یہ سب دیکھ کر بہت در جاتی ہے اور یہاں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ جیسے ہی یہاں سے بھاگنے لگتی ہے اس پر ایک مشین گن گر جاتی ہے جو کہ بہت بھاری ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوڈا خود کو وہاں سے باہر نکالنے میں کامیاب رہتی ہے پھر وہ جلدی سے اپنے پاس رکی ایک گن کو اٹھاتی ہے اور جرمنس پر نشانہ دان دیتی ہے یہاں ہر طرف تباہی ہوتی ہے اور ہر طرف سے ریشنز مارے جا رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ لوڈا کے ساتھ جو ایک سولجر ہوتا ہے وہ بھی جرمنس کا شکار بن جاتا ہے پر لوڈا اس بار بالکل بھی نہیں گبرائی ہوتی اسے بس اپنے سامنے جرمنس نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے دشمن ہیں جن کو وہ ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیتی ہے شام تک لوڈا نے کئی جرمنس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور یہ لڈائی ختم ہونے کے بعد آج لوڈا کو پہلی بار وار کا مطلب پتہ لگا تھا لوڈا مایوس ہو کر ایک جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ آج اس نے اپنے کئی ساتھیوں کو کھویا ہے جو کہ کل تک اس کے ساتھ تھے اگلے دن لوڈا کو اس بہادری کے لیے سمانت کیا جاتا ہے اور ایک نیو سنائپر گن دی جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوڈا اپنے کیپٹن کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے یہاں ہمیں ایک جیت پتہ لگتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں پھر اگلی لڈائی میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ دونوں ساتھ مل کر دشمنوں کا سامنا کرتے ہیں اس لڈائی میں بھی لوڈا نے کئی دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا پر اسے اس لڈائی میں کچھ معمولی چوٹ آئی ہوتی ہے جس کا علاج اس کی فرینڈ ماشا کر دیتی ہے جو کی اس کیمپ میں نرس ہوتی ہے اب جب ماشا لڈا کی مرمپٹی کر رہی ہوتی ہے تب اس کا بائی فرینڈ اس سے ملنے کیلئے آتا ہے جو کی ایک فائٹر پلین کا پائلٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور سولجر آئے ہوتا ہے جس کی لڈا پر گندی نظر ہوتی ہے رات کو یہ سبھی ساتھ مل کر ڈینر کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ماشا اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ باہر چلی آتی ہے اسی موقع کا فائدہ دیکھ کر دوسرا سولجر لڈا کے ساتھ جبردستی کرنے لگتا ہے پر یہاں تب تک کیپٹن میکروف آ جاتا ہے جسے لڈا لائک کرتی ہے اسے یہاں دیکھ کر وہ سولجر گھبرا جاتا ہے اور پھر لڈا کیپٹن میکروف کے ساتھ یہاں سے باہر چلی آتی ہے اگلی سین میں یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور جرمنز نے یہاں ان پر اٹیک کر دیا ہوتا ہے جب تک یہ دونوں کچھ سمجھ پاتے ہیں ان کے اوپر ایک باوم آ کر گرتا ہے جس میں کیپٹن میکروف تو بچ جاتا ہے پر لڈا گمبھی روپ سے گھائل ہو جاتی ہے اس دماغے کے بعد وہ جمین کی اندر دھس جاتی ہے جسے کیپٹن میکروف بڑی مشکل سے باہر نکالتا ہے اور ہسپٹل تک پہنچاتا ہے جب لڈا کو ہنش آتا ہے تو وہ ایک ہسپٹل میں ہوتی ہے جس کے ساتھ کیپٹن میکروف بھی ہوتا ہے یہاں اس ہسپٹل میں لڈا کا علاج ڈاکٹر بوریس کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر بوریس وہی ہوتے ہیں جو لڈا کے ساتھ مووی کی سٹارٹنگ میں شو دیکھنے جاتے ہیں پر علاج کے بعد بھی لڈا پوری طریقے سے فٹ نہیں ہوتی اس لئے اس کو کچھ دنوں تک لڑائی سے دور رہنا ہوگا لڈا باقی گھائلوں کے ساتھ شپٹ میں یہاں سے دور ڈاکٹر بوریس کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے لیکن جرمنز نے ایک بار پھر سے ان پر ہوائی حملہ کر دیا ہوتا ہے لڈا پہلے اسی بہت گھائل تھی لیکن اس حملے کے بعد وہ منٹلی بھی ڈسٹراب ہو جاتی ہے جس سے اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے لیکن یہاں ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اتنے بڑے حملے کے بعد بھی لڈا کی جان بچ جاتی ہے لیکن تب تک رشین ائرکارفٹس آ جاتے ہیں جو کی ان سب ہی کو بچا لیتے ہیں اس کے بعد کچھ مہینوں کی ٹریٹمنٹ کے بعد لڈا پھر سے ریکاور ہو جاتی ہے اب یہ جلدی سے اپنے گیمپ میں واپس آ جاتی ہے اس کو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کا لور کیپٹن میکروف لڈائی میں مارا گیا ہے اس قبر نے لڈا کو اندر سے توڑ دیا تھا وہ یہاں بہت روتی ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ اس کے لئے سب سے جروری اس کا دیش ہے اس لئے وہ اپنے آپ کو سٹرونگ کر کے سب کچھ بھول کر پھر سے لڈائی کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اس بار کیپٹن میکروف کی جگہ ایک نیا کیپٹن آیا ہوتا ہے جس کا نام کیپٹن لیونیر ہوتا ہے اب یہ دونوں ساتھ مل کر جنگ کے میدان میں کئی جرمنز کو موت کے گھاڑ اتارتے ہیں ان دونوں نے بھی اب تک ساتھ مل کر کچھ اچھا ٹائم سپینڈ کیا تھا جس وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرنے لگتے ہیں نیوئیر کی رات لیونیر لڈا کو پروپوس کرتا ہے اور لڈا اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور لڈا بھی اپنے پاسٹ کو بھول کر آگے بڑھ چکی تھی پر ایک دن جب یہ دونوں اپنے مشن پر ہوتے ہیں تو ایک کھلے میدان میں دشمن نے کئی ساری مائنس دوائی ہوتی ہے جس کا ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا اور آگے چل کر لیونیر سے ایک فلیرگن کا ٹریگر دب جاتا ہے جس کے بعد یہاں ایک ایک کر کے ساری مائنس پٹنے لگ جاتی ہیں اور یہ دونوں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہاں ہر طرف مائنس بچی ہوتی ہیں اور ان دونوں کو اب تک اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ دونوں کتنا بھی تیز بھاگ لے لیکن یہ ان مائنس سے نہیں بچ سکتے اس لئے لیونیر خود کی جان کی نا پرواہ کرتے ہوئے لڈا کی جان پچا لیتا ہے پر وہ یہاں بہت سیریس ہو جاتا ہے لڈا اس کو جیسے تیسے ہسپٹل تک پہنچا دیتی ہے ہسپٹل میں آ کر لڈا بھی ہوش ہو جاتی ہے پھر جب لڈا کو ہوش آتا ہے تب وہ ڈاکٹر بوریس سے لیونیر کے بارے میں پوچھتی ہے ڈاکٹر بوریس اسے بتاتا ہے کہ ہم اسے نہیں بچا پائے یہ سنکا لڈا کی زندگی ایک بار پھر سے تھم جاتی ہے اب اس سے پہلے کی لڈا اس صدمے سے باہر آتی یہاں اچانک سے کچھ سولجرس آ جاتے ہیں وہ لڈا کی ایک فوٹو کچھنا چاہتے ہیں یہ سنکا ڈاکٹر بوریس ان پر بھڑک پڑتے ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ لڈا کی حالت بہت خراب ہے تم ایسا نہیں کر سکتے لیکن وہ سولجرس ڈاکٹر بوریس کو سمجھاتے ہیں کہ جرمنز نے ایک جھوٹی کبر چھپوا دیئے کہ لڈا مر چکی ہے دراصل اب لڈا کوئی عام سولجر نہیں تھی وہ اتنی فیمس ہو چکی تھی کہ جرمنز بھی اس کے نام سے کامتے تھے اس لیے یہ سبھی اس کی فوٹو لگا کر جرمنز کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کی سب سے مہان سنائپر ابھی جندہ ہے اب لڈا بھی ان کی بات مان لیتی ہے اور فوٹو گھیجانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پر یہاں لڈا کے فیس پر یہ ساپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے اس گھٹنا کے بعد لڈا اب بالکل بھی نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ سے جنگ کے میدان میں اترے اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ سینک لیونیر کی لاش کو یہاں سے لے کر جا رہے ہوتا ہے اور لڈا چپ چاپ اسے دیکھتی رہتی ہے یہاں تک لڈا کو ایک بات سمجھ میں آ جگتی کہ جنگ میں کبھی بھی کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لڈا اب بالکل نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ سے جنگ کے میدان میں اترے کیونکہ جنگ نے اس سے اس کے کئی اپنوں کو چھین لیا ہے لیکن اگلے دن لڈا کو اوپر سے آرڈر آتے ہیں کہ تمہیں جرمن سینہ کے سب سے خطوناک سنائپر کو ختم کرنا ہے اس لیے لڈا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس جکمی حالت میں ایک بار پھر سے بندوق اٹھانی پڑتی ہے لڈا ایک الگ بھیس میں جھاڑیوں میں کئی چھپی ہوتی ہے تاکہ وہ سنائپر اسے نہ دیکھ سکے پر وہ سنائپر بھی دوسری سائٹ سے وہیں کئی جھاڑیوں میں چھپا ہوتا ہے جسے لڈا نہیں دیکھ سکتی آج کا پورا دن لڈا اس کے باہر نکلنے کا ویٹ کرتی ہے پر وہ باہر نہیں آتا اس لیے آج سارا دن لڈا اسی جگہ پر بنا ہلے ڈولے ایک جگہ پر چھپی ہوتی ہے آج کا سارا دن نکل جانے کے بعد رات کو بھی وہ سنائپر وہاں سے باہر نہیں نکلتا جس سے لڈا وہاں کچھ دیر تک آرام کرتی ہے لیکن جب صبح ہوتی ہے تو لڈا کی حالت بہت قراب ہوتی ہے یہاں اس کے جگہوں سے خون نکل رہا ہوتا ہے اس کے بعد لڈا یہاں پر بنا کچھ سوچے سمجھے کھڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ سنائپر اس پر نشانہ لگاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ اس پر نشانہ لگاتا لڈا اس پر نشانہ لگا کر اس کو مار دیتی ہے ان دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ساتھ گولیاں چلائی تھی جس سے ایک گولی لڈا کو بھی لگتی ہے لیکن لڈا کی جان بچ جاتی ہے اس کے بعد لڈا اس مرے ہوئی سنائپر کے پاس آ جاتی ہے یہاں آکر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی جیب میں اس کی ایک فیملی فوٹو ہوتی ہے یہ دیکھ کر لڈا خود پر قابو نہیں کر پاتی اور رونے لگ جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیوستپول کو کھالی کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے اب یہ جگہ سیف نہیں ہوتی لیکن شہر سے باہر نکلنے کے لئے کچھ پاسس کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بینہ کوئی بھی وقتی اس شہر سے باہر نہیں جا سکتا پر وہ پاس لڈا کے پاس نہیں ہوتا اس لئے ڈاکٹر بوریس ایک سینئر اوبیسر کے پاس جاتا ہے اور لڈا کے پاس کی مانگ کرتا ہے لیکن وہ اسے ازادت نہیں دیتا یہاں ڈاکٹر بوریس کو لگتا ہے کہ یہ جگہ سیف نہیں ہے یہاں کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور لڈا بہت جکمی حالت میں ہے جو کہ اب یہاں پر سروائب نہیں کر سکتی اس لئے ڈاکٹر بوریس لڈا کو بینہ بتائے ہی خود کا پاس دے دیتا ہے اور اسے سبمرین میں بٹھا دیتا ہے اب جیسے ہی یہ سبمرین یہاں سے جانے لگتی ہے تب لڈا اس پاس کو دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پاس ڈاکٹر بوریس کا تھا لیکن تب تک یہاں دشمن سینہ کی ائرکرافٹس آ جاتے ہیں اور وہ اوپر سے ان سبھی پر باروت برسانہ شروع کر دیتے ہیں جس سے یہاں موجود سبھی لوگ مارے جاتے ہیں یہاں تک کہ ڈاکٹر بوریس اور لڈا کی فرینڈ ماشا بھی اس حملے کا شکار بن جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر بوریس نے یہاں خود کی جان کا ولیدان دے کر لڈا کی جان کو بچا لیا تھا اور ایسے اب تک لڈا نے جس بھی وقتی سے پیار کیا ان سبھی لوگوں کو اس وار نے لڈا سے چھین لیا مووی کے انڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڈا کو سوبیت یونین کے سب سے ہائیس رینگ سے سمانی کیا جاتا ہے جس کے بعد لڈا کبھی بھی دوبارہ جنگ کے میدان میں نہیں گئی بعد میں اس نے اپنی گریویشن بھی کمپلیٹ کی اور سوبیت سنائپر اکیڈمی میں ایز ای سنائپر انسٹرکٹر کام کرنے لگی اس مووی کے انڈ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڈا اپنے بیٹے کے ساتھ ایک شوہ دیکھ رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ امریکن فرس لیڈی یعنی ایلینور روزویلٹ بھی ہوتی ہے یہاں روزویلٹ لڈا کی ایک اچھی دوست بن چکی ہوتی ہے اور وہ لڈا کی لائف سے بہت پروابیت ہوتی ہے کیونکہ اس نے ایک لڑکی ہونے کے باوجود بھی بینہ درے جنگ کے میدان میں تین سو نو دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں ختم ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری اس مووی کی ایکسپینیشن اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں